اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین صبح صویرے غیر ضرور صفحہ سے جو ہے وہ گریس کریں کیونکہ پنجاب کے تمام شہروں میں اس وقت دھند کا راج ہے پنجاب کے شہروں اور گرد و نوا کے جو علاقے ہیں وہاں اس وقت یہ تمام علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے ہاتھ نگاہ کے اگر ہم بات کریں تو صفر سے پچانس میٹر تک ہاتھ نگاہ جو ہے وہ رہ گئی ہے اور دھند کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دھند کا راج مزید میکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ آئندہ چند روز تک اسی طرح پرقرار رہنے کا امکان ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور ٹرافک پولیس کی جانب سے خصوصی ہدایت کی گئی ہے کہ فوک لائٹس کا استعمال کریں صبح کے اوقات اور رات کے اوقات میں جو ہے وہ غیر ضروری جو سفر ہے اسے گریس کریں دھند میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ دھند کی صورتحال میں ٹرافک کی روانی کیونکہ ابھی ٹرافک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے لیکن روک کیا کرتے ہیں کہ دھند میں سفر کرتے ہیں نظر نہیں آتا کچھ اور حادثات رو روما ہو سکتے ہیں تو ایسے میں احتیاطی جو تدابیر ہیں انہیں اختیار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے ٹرافک کی پولیس کی جانب سے جو ہدایات کی گئی ہیں اس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں تو حادثات سے بچا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ابھی پچھلے کچھ عرصے میں دسمبر جو ہے وہ ایک وقت تھا جب پھیکا پھیکا دسمبر ہوتا تھا لیکن اب جو ہے وہ دھندہ دھندہ دسمبر ہو چکا ہے دسمبر دھند پڑتی ہے کنشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ دسمبر میں زیادہ دھند پڑتی ہے تو ایسے میں ہم نے جو ٹرافک کے جو قوانین ہے اس پر بھی عمل درامت کو یقینی بنانا ہے ہدایات جو کی گئی ہیں ٹرافک پولیس کی جانب سے موٹر بھی پولیس کی جانب سے جو ہدایت کی گئی ہے اس پر عمل درامت کو یقینی بنا کے ہم حادثات سے بچ سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح صویرے کا وقت ہے دھند ہے شہریوں کو عامدہ رفت میں خاصا پریشانی کا سامنہ کرنا پڑا ہے مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے ٹرافک کی رمانی جو ہے وہ متاثر ہے مختلف شہروں کو جانے والی جو ٹرافک ہے وہ متاثر ہو رہی ہے تو ایسے میں غیر سروری سفر نہ کریں اور اگر کہیے آپ دھند میں پس گئے ہیں تو انتظار کر لیں خاص طور پر صبح کے اوقات میں دھند جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے رات کے اوقات میں بھی ہوتی ہے لیکن رات کا اور صبح کے جو اوقات ہے اس میں غیر سروری جو سفر ہے اس سے گریز کریں کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب حادثات جو ہیں وہ رونوما ہوتی ہیں مجبورا اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے تو فوگ لائٹس کا پھر آپ کو استعمال کرنا ضروری ہوگا اور اگر سردی کی ہم شدت کی بات کریں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اور حد نگاہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں میرے بیک رانڈ پر جن سے کب میں موجود ہوں یہاں پر اتہائی کب ہو گئی ہے اور صبح سویرے کا یہ وقت ہے دھن ابھی اس وقت ساڑھے سات بجے لیکن دھن کا راج جو ہے وہ بڑھ کر آ رہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید محکمہ موسمیات کی مطابق جو ہے وہ ابھی کیونکہ بارش کا کوئی امکان نہیں سامنے آ رہا کوئی امکانات نہیں ہے بارش کے تو دھن مزید آگے چلے گی اور دھن کے باعث کیونکہ دیکھیں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو جو سردی ہے اس میں ایک طرف تو اضافہ ہوتا ہی ہے لیکن جو دھن کے باعث حد نگاہ جو ہے وہ انتہائی کم ہو کر رہ جاتی ہے اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آج سے جو پہلے بھی مطلب صبح سویرے دھن پڑتی تھی لیکن آج سے دھن کا جو ہے وہ مزید آئندہ چاند روز میں یہ جو راج ہے وہ برقرار رہے گا دھن کی صفید چادر نے اس وقت پجاب کے مختلف شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور ایسے میں ٹریفک کی روانی جہاں متاثر ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ کو احتیاطی تعدابیر جو ہے انہیں اختیار کرنا ہے احتیاطی تعدابیر کو اختیار کر کے آپ ہاتھ ساتھ سے پچ سکتے ہیں تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا احسار جو ہے وہ کرنا مت پھولئے گا اپنی رائے کا احسار کریں چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں اور اسی طرح ہم آپ کو جو ہے وہ موسم کی جو صورتحال ہے اسے اگاہ رکھیں ملوقت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ